اسلام علیکم ناظرین پروگرام تعلیم اور دنیا کے ساتھ میں ہوں ہرا وحید ناظرین انسان کی ذہنی صحت بہت امپورٹنٹ ہوتے کیونکہ انسان کا جیت سے ذہن فنکشن کر رہتے جو اس کی سوچ ہوتی ہے اس کے انسان کی بہیوئر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اس کے پوزیٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں جو کہ ہونے چاہیے اور اس کے نیگٹیو اثرات بھی سامنے آتے ہیں انسان کو دپریشن ہو سکتا ہے اس سٹیٹ آف مائنڈ میں تو انسان کی سوچ نیگٹیویٹی کی طرف کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر آج کے شو میں ہم نے دسکشن کرنے کیسے انسان اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھ سکتا ہے اور دپریشن جیسے اگر اسے مرز کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن اس کے بھی بہت سارے کیوریبل چیزیں آج سکی ہیں بہت سارے ٹریٹمنٹس آج سکی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ دپریشن والے شخص کو خاتون کو مرد کو نوجوان کو حتیٰ کہ ینگسٹرز کو بھی اگر اٹینشن دی جائے انہیں توجہ دی جائے تو ان کے بہت سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں اور وہ ایک عام انسان کی طرح فنکشن کر سکتے ہیں ان کا ذہن بھی اور ان کی پروفیشنل لائف پرسنل لائف میں بہتری اور پوزیٹیو ایسپیکٹس سامنے آ سکتے ہیں اور اس شو کے اینڈ کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کو دپریشن ہو رہا ہے انزائیٹی اور یہ ٹینشن ہے سٹریس ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں یہ ماشرے میں ہر دوسرے فرٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے ہوتا جا بھی رہا ہے آج اس کے کیورس کے اوپر بات کریں گے کیسے ہم سب لوگوں کی زندگیوں کو ان دپریشن والی چیزوں نے اس برکرفتار کی زندگی نے اثر انداز کیا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیدہ تحریم جو کہ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہے نیدہ سے ڈسکشن کریں گے آج کے دپریشن اگر کسی کوکوی قیدے کے بیماری ہو گئی ہے اس سے کیسے بچا جائے تاکہ انسان ایک ہیلتی لائف کی طرف جا سکے نیدہ بہت شکریہ کیا کہیں گی انسان کا ذہن مائنڈ اور مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کی دیکھ بھال کرنا پوزیٹیو تھنکنگ اپنا کتنا ضروری ہے اسلام علیکم فرسٹ آف آل thank you so much for inviting me جیسے کہ آج کا دن ہے ورڈ مینٹل ہیلتھ دے اس کو کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ مینٹل ہیلتھ کو ایز سٹیگمہ بہت زیادہ آج کل دیکھا جا رہے ہیں آج کل کے دور میں اتنے زیادہ ویل آف کمیونیٹی میں اتنے پڑے لکھے لوگوں کے ہونے کے باوجود اس کو سٹیگمٹائز کیا جا رہے ہیں اور کیوں سٹیگمٹائز کیا جا رہے ہیں کیونکہ آج بھی ہم لوگ اپنی باڈی کو اجازت دیتے ہیں کہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں ہم ڈیابیٹک ہو سکتے ہیں ہم ہائپوٹین سے ہو سکتے ہیں کسی بھی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن جیسے وہ ایک ڈیالیما تھا کہ کینسر یا ایڈز کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے یا بتانا بھی ہے تو شرمندگی میں حسوس کرتے تھے سیمیس دکیس ویدھ ناو مینٹل ہیلتھ ایشوز اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی بھی اداسی سے گزر ہے یا اس کی فانکشننگ نورمل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے یا بہت سے منٹل ایلنسز کا شکار ہو رہا ہے جیسے کہ اس کو لرننگ ڈسابلیٹی آ رہی ہے بچوں میں جو موس کومنلی دیکھا جاتا ہے لوگ اپنی خواتین میں جیسے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھر میں اچھے سے پرفارم نہیں کر پاتی ہیں بات نہیں کر پاتی ہیں کونفیڈنس کی کمی ہے تو ان سب چیزوں کو سٹیگمٹائز کیا جا رہا ہے کہ ایون کوئی اپروچ کرتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں یہ تو اتنی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو اس طرح سے نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں اور نیگیٹیولی بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ لوگ پھر اپروچ ہی نہیں کرتے ہیں کسی منٹل ہیل پروفیشنل کو اس نے سیون یئرز کہ میں اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے اپنے ایرد گرد کہ لوگ میڈیکل ایلنسز کے لیے جیسے یہ شوگر بی پی وغیرہ ہے ہسپٹلز میں فورن سے جا رہے ہوتے ہیں ان کے سر میں بھی درد ہے تو وہ خود سے دوائیاں لے رہے ہیں میڈیکل سٹور پہ جا رہے ہیں اور ڈاکٹر کو اپروچ کر رہے ہیں لیکن اگر وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو وہ کسی منٹل ہیل پرکٹیشنل کو اپروچ ہی نہیں کرتے ایون اگر ان کو یہ بات ان میں انسائٹ ڈیولپ کی جائے کہ آپ کو ضرورت ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کیا ہم پاگل ہیں کیا ہمیں ماہرین نفسیات کے پاس جانے کے لیے ہوتا ہے منٹل ایلنسز بیسیکلی کوئی پاگلپن یا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ایک سائیکولوجیکل سٹیٹ ہوتی ہے جس میں سے کوئی بھی گزر سکتا ہے آپ اور میں بھی گزر سکتے ہیں اب جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے جیسے ارد کو ایک ہو گیا کوویڈ نائنٹین گزر ہے موسٹلی اس کے بعد ابھی آپ یہ دیکھ لیں فلڈز آئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سٹریس ہے اب سٹریس ہوتا ہے جسے آپ اپنی روٹین میں اپنی فنکشننگ کو بیلنس لی آپ پرفارم کر لیتے ہو جب آپ کی فنکشننگ نہیں کر پا رہے آپ دے ٹو دے روٹین لائف کی سٹریس کو بیر نہیں کر پا رہے آپ اپنی روٹین جتنی بھی آپ کے جوب ہے سکول ہے آپ کے گھر کے کام کاجن کو نہیں اچھے سے پرفارم کر پاتے that means you are suffering from some stage جس میں بہت سے causes ہیں آپ کوئی trauma ہو سکتا ہے آپ کی high expressed emotion families ہوتی ہیں ان کے taunting language ہوتی ہیں جسے آپ کہلو emotional abuse ہے جس کو ہمارے معاشرے میں اتنا serious ہی نہیں لیا جاتا ہم language اس طرح کی استعمال کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تنزیہ گفتگو سے پکارتے ہیں نام رکھتے ہیں یا ایون کوئی کہہ دے مجھے ذینی دباہ ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے نیم کالنگ ہوگی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے لگوں کو ٹانٹ کرنا اور روئیے جو ہیں ہم اس کے اوپر خود بھی نہیں دیکھتے کہ کیس طرح سے ہم دوسرے شخص کو پکار رہے ہیں یہ بڑھتے بڑھتے اور بہت سارے لوگ اس کو کونسٹینٹلی اس کو لے بھی رہے ہیں ابزورب بھی کر رہے ہیں ندا آپ کیونکہ پریکٹس کرتے ہو کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک شخص ہے میل ہے فیمیل ہے ینگ سٹر ہے بڑے لگوں کو بھی آپ کیونکہ اکیلے رہے دپریشن ہو جاتا ہے کیسے آپ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ اس شخص کو اب کسی پروفیشنل کی ضرورت ہے اچھا اس طرح سے آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں آپ ان چیزوں کو ویسے تو جیسے موڈ کے چینجز آتے ہیں موڈ ہم لوگ جب خوشی میں ہوتے ہیں بہت زیادہ مسکراتے ہیں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں پہنتے ہوڑتے ہیں تیار ہوتے ہیں اب اس کو آپ کیسے ڈیفرنچیٹ کر سکتے ہیں اور جیسے لو موڈ ہے اداسی ہے میرا ریزرٹ اچھا نہیں آیا ہے مجھے کہیں جانا تھا کوئی بھی مساپ ہوا ہے میں نہیں جا پائی دل خف ہے نارمل روٹین سے ہٹ کے مائل تو ہے تو دارٹ اس فائن وہ نارمل ہے آپ اس کو سیریس کب لوگیں جب آپ کوئی اور فنکشن پرفارن نہیں کر پا رہے یا موسٹ آف دے ٹائم جیسے ڈی اے سیم ہوتی ہے ڈیگنوزٹک ان سٹیسٹیکل مانویل جب آپ کے کچھ سکیلنگز ہیں کچھ سکیلنگ ٹیسٹ ہے آپ کی موڈ ایک نارمل لیول سے ہٹ گیا ہے وہ مائل تو موڈرٹ لیول پہ آگیا ہے ایون موڈرٹ سے سویٹی کے در جا رہے جب موسٹ آف دے ٹائم آپ ایسے ہی موڈ ایکسپیرینس کر رہے ہو آپ چاہ کر بھی پر فارم نہیں کر پا رہے آپ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے آپ کی ریسلسنس آ رہی ہے آپ چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹا پنشو کر رہے ہو آپ بات نہیں سمجھا پا رہے ہیں آپ کی ریلیشنشپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ کی نارمل روٹین لائف ڈسٹرب ہو رہے ہیں that is the alarming stage آپ وہاں پہ کہو گے کہ اس کو منٹل ہیل پروفیشنل کی ضرورت ہے اب یہ نارملی خود اپنے اون پہ پر فارم نہیں کر پا رہے ہیں بیر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیولز ہوتی ہے آپ کو مالٹ سوئر لیولا کی ضرورتیں تو آپ مالٹ سے موڈرے کے لیول پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہو کہ آپ کو منٹل ہیل پروفیشنل کی ضرورت ہے ڈپریشن کی انتہا کیا ہوتی ہے بہت سارے لیولز ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں اور حتیٗ کہ suitsائیڈ کو اسٹمٹ بھی کریں ایسے لیولز ہاتے ہیں ایسی سوچ کے آنی شروع ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں دیکھا جائے تو بہت بڑے فلم سٹارز بھی خودکوشیاں کر لیتے ہیں بڑی جسے کہتے ہیں کہ اچھی پوزیشن کے بعد بھی یہ فیز آتا ہے تو اسے کیسے بچا جائے بلکل پیشنٹ جو ہے یا کوئی بھی کلائنٹ ہے ہم جیسے ایک نورمل انڈیویجول ہے وہ سیسائیڈل ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے ڈیلی بیسیس پہ فرنڈ سے یا کسی بھی جاننے والے سے کسی ایلڈر سے اپنے پروبلمز شیئر کرتے ہیں اور وہ آپ کو انڈیسٹارڈ نہیں کرتا آپ کو آپ کے لیول پہ جا کر نہیں دیکھتا یا سوچتا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل خفہ ہے میری نیند کا پیٹرن ڈسٹرپ ہے ایٹنگ پیٹرن ڈسٹرپ ہے تو یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے اور یہ نورملی نہیں پرفارم کر پا رہا there is the need کہ آپ کو ایک mental health professional کو approach کرنا ہے کیونکہ یہ thoughts ہوتی ہے thoughts کو ہم control نہیں کرتے thoughts ہمیں control کرتے ہیں تو thoughts میں different categories ہوتی ہیں society کی بھی depression کے peak پہ severity level ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو intentions ہوتی ہیں پھر ideations ہوتی ہیں پھر آپ کو thoughts آتی ہیں then آپ کی attempt ہوتی ہے تو یہ جو پورا level ہوتے ہیں اسی پہ کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو understand کرتے ہیں یا آپ approach کر لیتے ہو کسی mental health practitioner کو تو آپ بچ جاتے ہو ورنہ جب thought ایک extreme level پہ یا سویریٹی پہ چلے گے تو you can not be able to control your thought پھر آپ اٹیمپٹ کی طرف جاتے ہو ہوتی ہے کہ یہ یونگسٹرز بھی آج کل ہمارے دپریشن کا شکار ہو رہے ہیں ہالانکہ یونگسٹرز کو تو ایک کامپیٹیٹیو لیول کے اوپر ہونا چاہیے تھا ان کی کیا ذہنی آپ لوگوں کے پڑھتے ہیں لوگوں سے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں تو یونگسٹرز میں دپریشن کا اور سویر دپریشن کا رجان کیوں بڑھ رہا ہے اگین میں کہوں گی لیک آف اویرنس ہے لرننگ کے کچھ ایشوز ہیں اور کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل بڑھتی ہوئی یہ انفلیشن پاورٹی یہ ایشوز ایک وجہ بن رہے ہیں لوگ بہت زیادہ کوالیفائیڈ ہیں بٹھ ان کو جوبز نہیں مل رہی ہیں اسی طرح مہنگائی بڑھ گئی ہے آپ کے آپس کے ریلیشنشپس بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور لوگ بہت ڈیمنڈنگ ہو گئے ہیں اور جہاں تک آپ نے یونگ جنریشن کی بات کی تو ہمارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ فیلڈ میں آگے جیسے میری فیلڈ میں سائیکولوجی میں دے با دے انکریز ہو رہے ہیں نمبر آف سٹوڈنٹس لیکن آپ کی جوابز نہیں ہے آپ کی آویرنس نہیں ہے گھر پہ ان ناموں سے پکار جاتا ہے اچھا آپ پاگلوں کے ڈاکٹر ہو سوری فور using the word تو اس طرح سے بہت آویرنس کی کمی ہے جس کے لئے ہمیں کیمپنگ ہمیں دیفرنٹ سمینارز اور ان چیزوں کے اویرنس دینی چاہیے اونس سٹوڈنٹس کو چاہیے وہ اپنے اون پر دیفرنٹ قسم کے سکریننگ ٹیسٹ کرے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ انیورسٹی اور سکول کے انیشیل لیول پر بچوں کے لیول پر یہ چیز کریں کیونکہ دیکھیں بچے کا بیلڈ ہوتا ہے وہاں سے جا کے گروہ دیولپنٹ ہوتی ہے تو وہ بڑا جا کے اگر کسی بھی پرابلم کا شکار ہے تو بچے بچے میں کوئی نیورٹک ٹرینڈس ہوں جیسے کچھ چیزیں دیکھے جاتی ہیں نیل بائٹنگ ہے تھم سکنگ ہے وہ لیٹر آن جا کے کرمینل بیہیور بنتا ہے سو سائیڈل بیہیور بنتا ہے ڈیمانڈنگ بیہیور بنتا ہے اور ہم اسے پر کیا کہتے بچہ ہے بڑا ہوگے ٹھیک ہو جائے گا سمجھ جائے گا بیٹر ایسا نہیں ہوتا اس کا بیہیور بیلڈ ہو رہا ہے تو وہ بیڈ ہو جائے گا اور پرسنالٹی بہت انیشل لیول پر اپنے بیلڈ کرنی ہوتی ہے تو اسی طرح ینگ جنریشن ہماری اس لیے جارہے کیونکہ برداشت کا لیول بہت کم ہو گیا ہے ہمارے پیرنٹس جو ہماری تربیت وغیرہ کرتے تھے اس میں بہت زیادہ کمی آگیا ہے میں یہ تو ہرگیز نہیں کہ پیرنٹس اس چیز میں کچھ خلطی کر رہے ہیں لیکن دنگ ہے کہ انہیں آج کل کے پروٹوکولز کو فالو کرنا پڑے گا ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آج کل کے بچے کس چیز کو انڈرسٹانڈ کرتے ہیں ان کے لیول پر جا کے ان کو سمجھنا ہے اور دس ای نیٹ آئی تنک اسی لیے ینگ جنریشن زیادہ ترین چیزوں کا شکار ہوتی ہے پیرنٹس کی آپ نے بات کی کیا زیمیداری بنتی ہے کیا وہ زیادہ بچوں کو اب دیپلی دیکھیں کہ کون سے بچے کا روئیہ بگرڈ ہے کیونکہ بہت سارے بچے بچے بچمن میں نوٹی ہوتے ہیں پھر وہ بڑے ہو کے اگریسیو بھی ہو جاتے ہیں اگریسیو بھی ہو جاتے ہیں بیہیویرز جو ہیں ان کے بلکل کنٹرول میں نہیں آتے تو یہ سچویشن گھر کے اوپر نہیں کنٹرول بلکل ہو سکتی کیا بلکل ہو سکتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ بچے کیونکہ دیکھیں گروہ وڈیولیمنٹ بچے سے بیبی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سکولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے بچہ وہ ہی پہ تربیت سکھے گا جو آپ کا بیسک سکول ہے وہ آپ کا گھر ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس آپ کی بہتر تربیت کرتے ہیں آپ آج کل ورکنگ ویمنز ہیں تو انہوں نے بچوں کو میٹز کے حوالے کی ہے میٹ کین بھی ایک گوڈ کیئر ٹیکر لیکن وہ تربیت اچھی نہیں کرے گی اس بچے کی کیونکہ بچے کے لیول پہ آپ جا کے سمجھ سکتے ہو آپ کو اپنی فیملی بیک گراؤنڈ اپنے نومز کا اپنے ریلیجیز بیک گراؤنڈ کا سیکٹ کا آپ کو اویرنس ہوتی ہے تو آپ کے اس کے اکوارڈنگ بچے کو لے کے چل رہا ہے پھر بچے آج کل جب سکول میں جاتے ہیں یا کالیج میں جاتے ہیں وہ خود کو دوسروں سے کمپیر کرتے ہیں تو بچوں کو ایسی اویرنس پروگرام میں انوائٹ کرنا چاہیے ان کو فری پروگرام ان کے لیے رنج ہونے چاہیے کہ آپ نے بچے کی سائکولوجیکل تربیت کیسے کرنی ہے کیونکہ دیکھیں اگر ساؤنڈ مائنڈ ہے تو ساؤنڈ بوڈی ہے اگر آپ منٹلی ہیلڈی نہیں ہو تو اسے موٹا کر کے پھلا دینے کا بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم لوگ ڈائیٹ پہ تو وہاں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں بچے کو سرلیک دے دو اس ایج میں یہ دے دو ایویرن ہم اس کی پروپر چیکپ کے لیے اس کے میڈیکل ڈاکٹر کو پروچ کر رہے ہیں لیکن سائکولوجیکل چیکپ کے لیے ہم کبھی بھی نہیں جاتے اگر بچہ سکول میں نہیں اچھے سلک پڑھا تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں بچہ کیوں نہیں پڑھا یہ پڑھنا نہیں چاہتا اور ماں ان کو بیٹ کرنے لگ جاتے ہیں ان کو فزیکلی ابیوز کرتے ہیں ان کو کمپیر کرتے ہیں بہن بھائیوں کے بچوں سے یا ایت کے بچوں سے جبکہ ہم ان کے لیول پر ان کو انڈرسٹانڈ نہیں کرتے ان کے ایٹنگ پٹرن ان کی ٹوائلی ٹریننگ ان کے بیہیور پٹرن بہت ضروری ہوتے ہیں ہے psychology میں اس چیز پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے different psychologist اس میں اپروچ ہوتی ہے کہ جو early development ہے جو early childhood development ہے وہ ہی main major role پلے کرتے ہیں آپ کی later on development اور پوری personality میں وہ ہی بیٹ کرتے ہیں تو this is very important کہ parents کو وہاں پہ guidance دی جائیں بہت ہے that is the first school جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت شکریہ viewers یہ تھی سکتا ہے اور اگر کوئی شخص میل یا فیمیل اتنا اچھا فنکشن نہیں کر رہا اپنی لائف میں تو اس کے آس پاس کے لوگوں کو فوراں سے ایکٹیو ہو کے دیکھنا پڑے گا کہ کیوں اس شخص کے ڈیلی پرفارم والی ڈیوٹیز ہیں اس کے اندر کوئی لیک آ رہا ہے کوئی کسی قسم کوئی کوئی تاہی ہو رہی ہے تو سوشل بیہیوئرز کو بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے گھروں کا محول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بچے کی پہلی درسگاہ اس کا اپنا گھارت ہے اس کے بعد سکول کالیج کی ٹریننگ اور لرننگ کا مرحلہ شروع تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو سوسائٹی سے ہم اگدم سے باہر نہیں کر سکتے ڈیپریشن اور انزائٹی کے ایلیمنٹس کو لیکن ان کو کور اپ کرنے کے لیے کوپ اپ کرنے کے لیے بہت ساری سٹرائٹیجز ٹیکنیکس اور بہت ساری سوشل سپورٹ کی ہم سب کو ضرورت پڑھتی رہتی ہے آپ نے دیکھا میرا پروگرام مجھے دیچے اجازت اللہ حافظ